بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ہم لوگوں کو امید سب خیریت سے ہوں گے اچھا میں ابھی فی الحال موجود ہوں تائف میں سعودی عربی میں اور میں نے ایک دو شورٹس وغیر آپ اپلوڈ گئے تھے ایک مدینہ سے اور ایک مکہ سے اور میں نے کہا دیں انشاءاللہ جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ آپ بائی روڈ یو ای سے دبائی سے اب ادابی سے آپ کس طریقے سے اپنی گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے تو آپ اثر میں کچھ لوگوں نے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ مجھ سے سوال گئے کہ آپ کے پاس کون سا ویزا تھا میں آپ کو اپنا ویزا دکھاتا ہوں جو اور یہ دیکھنے ہی پاکستانی پاسپورٹ ہے ایک لوگوں نے کہا کہ جی آپ کا پاکستانی پاسپورٹ تھا الحمدلہ میں پاکستان سے ہوں بھائی اور جو میرا ویزا تھا دیکھیں جو میرا ویزا ہے یہ میرا ویزا ہے یہ آپ کو شاید کلیر دکھائے دے ویڈیو میں ویزا ہے بزنس ویزا جو کہ میں نے مہی میں حاصل کیا تھا اور اس ویزے کی ویز پر پھر میں نے اپنی فیملی کا ویزا اپلائی کیا اچھا یہ ویزا جو ہے یہ میں نے جب لیا تھا مجھے اس کی کاؤسٹ آپ کو تقریب انت پڑھیں گے تین ہزار درم کی اور یہ بزنس ویزا ہوتا ہے ابھی انہوں نے جو انہیں سٹارٹ کیے وہ ویزا ہے اس ویزے پر میں نے اپنی فیملی کا ویزا اپلائی کیا جو کہ دو دن میں فیملی کا ویزا پاسپورٹ یہ سٹیگر تائپ کا ویزا ہوتا ہے جو کہ میرے فیملی کا بھی لگا لیکن انہوں نے فرس ٹائم پر ان کو ون من کا مطلب تیری منس کی ویلیڈی اور ون من کا اسٹرے انہوں نے دیا تھا جو کہ ان کو دو دن میں ملا تھا اچھا اب میں نے ٹرائی وال اس لیے کیا کیونکہ میں نے ٹرائی وال کیا تھا دبائی سے تین ستمبر کو کیونکہ میری فیملی کے ویزا چار ستمبر کو ایکسپائر ہو رہا تھا ٹھیک ہے اب میں پہلے ویزے کے آپ کو تفصیل بتا دوں ویزا میں نے جو حاصل کیا یہ ویزا اصل میں ابھی جو انہوں نے ویزا دیا ہے اس ویزے جو ای ویزا انہوں نے نیو اپلائے مطلب سب کے لیے آلاو کیا ہے اس میں پاکستان کا آپشن بھی آ رہا ہے پہلے آپشن نہیں آتا تھا تو اس ویزے وہ اس ویزی کی کاؤسٹ اقریبا چار سو بتیز ہے چار سو پچاس آپ راؤنڈ فگر لگ رہے ہیں فور ہنڈڈ فیفٹی درم ہے فور ہنڈڈ فیفٹی درم ہے پلس آپ کو وہاں کی منسٹری آف فوران افیرز ایک کس سے النادہ میں وہ مجھے کنفرم نہیں وہ انشاءاللہ باب میں بتا دوں گا میں وہاں آپ کو چار سو درم کی وہاں سے اپروو لینے پڑے گی پر پرسن ٹھیک ہے اور اس سے آپ لگا لیں تو آپ کو ویزے کی کاؤسٹ آپ کو تقریبا ہزار درم تک کی پڑھ دے گی جبکہ یہ ویزے جس پہ جو ویزے میں نے لیا تھا اس ویزے پہ مجھے کسی قسم کی اپروول کی ضرورت نہیں پڑی میں نے سمپل بس مطلب پیک کر کے اسے ہم لوگ نکلے دبائی سے لے کر البتھا بارڈر تک آپ کو چار گھنٹے لگیں گے چار گھنٹے ابودابی والوں کو تو کم ٹائم لگے گا باقی شارجہ امال کو انورسیس آپ سے جو لوگ آئیں گے وہ آپ دیکھ لی جائے گا دبائی سے ہم کو بتھا بارڈر تک چار گھنٹے لگے یہ مجھے اس لیے معلوم تھا کیونکہ میں جون میں دبائی سے قطر بائی روٹ ہو کر آیا ہوں قطر کے لیے سعودیہ کرنا پڑتا تو میرے پاس ویزے تھا مجھے علاو کر دیا تھا خیری ایک ڈیفرنٹ مطلب ٹاپک ہے تو دبائی سے لے کے باتھا بارڈر تک آپ کو چار گھنٹے لگیں گے جب آپ یوئی کے امیگریشن پر پہنچیں گے وہاں پر آپ کو کچھ بھی سوال نہیں کرتے وہ سمپل آپ سے پاسپورٹ لیتے ہیں اس پر ایکزٹ کی سٹیمپ لگاتے ہیں اور ملکیاں مانگتے ہیں وہ پوچھتے ہیں نمبر او پرشن کتنے ہیں تو وہ آپ کو ایک سلپ بنا کے دے دیتے ہیں وہ سلپ لے کر آپ جب وہاں سے ایکزٹ کرتے ہیں تو فرس کاؤنٹر آتے ہیں سعودی عربیہ کا وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی پرچی جو دیئے ہیں وہ پرچی دکھائیں سمٹائمز وہ لاس کاؤنٹر پر بھی پوچھتے ہیں تو میں نے پرچی دکھائے پاسپورٹ پر انہوں نے میرا ویزا دیکھا فیملی کا اور جاؤ پھر نیکس کاؤنٹر پر ہم لوگ گئے تو جب وہاں پر انٹر ہوئے تو انہوں نے اچھا فرس کاؤنٹر پر پاسپورٹ دیکھتے ہیں باقی کچھ میں نے کرتے ہیں جب سعودی امیگریشن پر ہم پہنچے تو انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا میں کیونکہ ٹریول کر چکا تھا تو مجھے انہوں نے فنگر پرنٹس کا نہیں کہا میری وائف کا اور میرا بیٹا اس کا چھ سال چھ سال کی بچے کے بھی فنگر پرنٹس لئے وائف کے میرے فنگر پرنٹس لئے اور انہوں نے پوچھے کہ آپ عمر پہ آئے ہو یا وزٹ پہ آئے ہو تو میں نے کہا میں وزٹ پر آئے ہوں کیونکہ میرا بزنس ویزا تھا کیونکہ میں ڈائریک مدینہ ایمکہ نہیں جا رہا تھا میں اسٹیک کرتے ہوئے گیا ہوں اور آپ ویڈیو آلاس سے دیکھیں گے تو میں آپ کو ہوتا ہوں گا کہ میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کیونکہ آپ اسٹیک کرتے ہوئے جائیں تو بہرحال ہم وہاں سے انہوں نے ہمیں انٹری کی اسٹیمپ لگائی اسٹیمپ لگانے کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے کسٹم کا کسٹم پر جب آپ جائیں گے وہاں تھوڑے سارا شوتا ہے لیکن دوبائی نمبر کی سی میری گاڑی تھی باقی ساری سعودیہ نمبر پلیٹ سی تو جب وہاں گیا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیک گاڑی کے جو اٹیگے وغیرہ وہ کھولو وہ چیک کی اس نے کہا کیا میں نے کہا اس میں صرف کپڑے ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ آپ سیدھے چلے ہو وہ میری سمجھ میں نہیں آئے اس کی وجہ یہ ہے جب کسٹم صاحب کے لئے روتے ہیں تو ایک وہاں پہ ریڈیشن ٹائپ کے باکس ہے جس میں وہ گاڑی پوری سکین کرتے ہیں اس میں بیٹھا وہ کوئی نہیں ہوتا وہ آپ سے چابی بولیں گے آپ گاڑی اپنی نیوٹرپ لگا کے چھوڑ دیں اور آپ اندر جا کے بیٹھیں تو گاڑی پوری سکین کرتے ہیں تو بہرحال جب اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنی گاڑی لے کے چلے ہیں کیونکہ فیملی کے آپ ساتھ ہیں اچھا یہ سب لوگوں کو نہیں بول رہتے ہیں مجھے اس نے کہا کہ آپ ڈاریک چلے ہیں زیادہ تر جو لوگ بیچلر سے مطلب جو خالی جنٹس تھے ان کو کہاتا ہے کہ آپ گاڑی پوری سکین کرتے ہیں کیونکہ جب میں کتر گیا تھا ہماری پوری گاڑی سکین ہوئی تھی بہرحال کسٹم کے لئے کر کے آپ جب نکلیں گے اگر آپ کی گاڑی سکین کرانی تو آپ سکین کرائیں وہیں تو آپ سیدھا جائیں گے تو وہاں لاز کاؤنٹر جو ہوگا سیکنڈ لاز کاؤنٹر ہوگا وہ آپ کا ہوگا انشورنس کا وہ آپ سے گاڑی کا ملکیاں پوچھیں گے آپ گاڑی کے ملکیاں اسے دکھائیں گے تو وہ پوچھے گا میں نے ون ویک کی انشورنس کرائی تھی بہت 138 درم ہے اور ٹو ویک کی انشورنس ہوتی ہے 250 درم مطلب اس طرح ہے کہ فگرز میں مجھے ایک جیکلی یاد نہیں ہے اچھا جو آپ کے گاڑی کے ملکیاں ہیں یہ تقریباً تمام ہی جو ان کے چیک پوائنٹس بنی سب پر پوچھتے ہیں سعودین امیگریشن والے نے مجھ سے گاڑی کے ملکیاں پوچھا یوے والوں نے مجھ سے گاڑی کے ملکیاں پوچھا اچھا جب آپ کسٹم اور جیساری انشورنس کرائی کلیر کر کے جائیں گے تو پھر ایک گلاس کاؤنٹر آئے گا وہ آپ سے رسید مانگے گا جو آپ کو رسید بنا کے دیتے ہیں انہوں نے سعودیے والے بھی آپ کو رسید بنا کے دیں گے کہ کتنے نمبر و پسندرز آپ کے ساتھ ہیں وہ جو آپ کلیر کرائے کے نکلیں گے تو میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے سب سے پہلے جا کے جو وہاں پہ فیول بمبے اپنا جو پیٹرولیں فول کروالیں کیونکہ آپ کو تقریباً دوڑھائی تین سو کلیمٹر کوئی پیٹرول سیشن نہیں ملے گا اور سب سے موسٹ امپورٹن چیز جو ہے آپ میں نے تو خیر کارڈ یوز کیا بہت ساری جگہوں پہ لیکن بہت ساری جگہوں پہ وہاں پہ کارڈ یوز نہیں ہوتا یوز جو ہوتا ہے وہاں پر وہاں کے ایک سپیشل قسم کو کارڈ مادہ مادہ کہتے ہیں اللہ علم وہ کیونکہ جو یو ہی والا جو جو کارڈ ہوتا ہے جو اتنی بھی ڈیفرنٹ بینکس کے ہیں وہ ایکسیپ نہیں کرتے بعض اگاؤں پہ ایکسیپٹی بل ہیں بعض اگاؤں پہ نہیں ہیں تو جو پہلا پیٹرولی سیشن ہے وہ پرفی کرتے ہیں ہمیشہ کیش کو آپ اس کو کیش جائیں گے آپ نے سب سے پہلے ٹینک فول کریں کیونکہ آگے پیٹرول آپ کو نہیں ملے گا پیٹرول یہاں پہ بہت سستہ ہے تقریباً نائنٹی ون یہاں پر دو پیٹرول ہیں مطلب دو قسم کے نائنٹی فائیو اور نائنٹی ون ریڈ اور گرین تو جو ریڈ کلر والا ہے وہ ٹو پوائنٹ تھری زیرو کا ہے اور وہ گرین والا ٹو پوائنٹ ون زیرو کا ہے ریڈ والے کی کالیٹی اچھی ہے تو آپ ٹینک فول کر آگے اگر آپ کھانا کھانا ہے تو اس کے ساتھی دو ریسٹورنٹ بنے ہوئے ایک یمینی مندی کا بنا اور ایک دوسرا جو کیفیٹیری ٹائپ کا بنے ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ کھانا کھیں جب آپ نکلیں گے اچھے جب آپ یہاں سے ٹیول کر کے مطلب آپ کھانا مانے کھا کے آپ جائیں گے تو جو روٹ ہیں وہ بلکل سیدھا ہے میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا آپ جب بھی سفر کریں سعودیہ کے ہائیویس پر ہمیشہ دن میں سفر کیجئے گا کیونکہ ہمیں کروز کرتے کرتے ہیں ہمیں رات ہو گئی تھی اور رات میں وہاں پر لائٹس بلکل بھی نہیں ہیں مطلب پورے ہائیویس پر اگر یہ آپ ہی سمجھیں ہزار کلومیٹر میں نے سفر کیا ہے نا دوبائی سے مدینہ تو مجھے صرف چھے سے سات کلومیٹر ہائیویس پر لائٹس بھی لیئے وہ بھی مختلف پیسز پیورنا کہیں پر بھی مجھے لائٹس نہیں ملی مطلب بلکل مطلب اندھیرہ ہوتا اور وہاں کے جو مادرت کے ساتھ جو ڈرائیورز ہیں وہ گاڑی اس طریقے سے جلاتے ہیں کیا آپ کی سوچیں ٹھیکے تو ہم نے جب بارڈر کراؤس کرنے کے بعد جب ہم گئے خیر وہاں سے آپ کو تقریباً دو گھنٹے لگیں گے وہ تقریباً دو گھنٹے لگیں گے وہ پورا پیسز کراؤس کرنے میں جب آپ لائٹس میں جائیں گے تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں رائٹ سائٹ پر قطر گئے ہیں وہاں سے راؤنڈ آباٹس آپ لائف کریں گے تو آپ کو مختلف آپشن دکھا گیا مکم گرما ریاض اور جدہ وغیرہ مختلف جو آپشنز ہیں وہاں پر لیکن جب آپ دوبئی سے یا ابودابزو ٹراول کریں گے تو آپ کو یہ راستہ تقریباً چھے گھنٹے آپ کو لگی جائیں گے اور مہرہ تو یہ تھا کہ چھے گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد زاہر سے بات ہے ہر کوئی پریشانی ہو جاتا ہے تو وہاں میں نے ہوتل چیک کیا وہ نہیں ملا وہاں پر کچھ ہوتل جو پیٹرول اسٹیشن ہے نا سیسکو کر کے کچھ نام ہیں وہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی کمرے ہوتے ہیں وہاں بھی سٹے کر سکتے ہیں وہ لوگ ٹوئنٹی ریال یا ٹوئنٹی فائیو ریال پر آور چارج کرتے ہیں آپ سے لیکن اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں برادرانہ میرے ایڈوائز آپ کو یہ اس پہ اسٹے نہیں کیجئے کیونکہ میں نے جا کے دیکھا تھا وہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا بلکل پیٹرول اسٹیشن کے بلکل بیک سیٹ پر بناوتا ہے اگر آپ بیچلرز ہیں دوستیار جا رہے ہیں تو یہ نہ فیلے لیکن فیملی کے ساتھ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ اس پہ اسٹے کریں اس راؤنڈ آباوٹ سے لے کر آپ کو تین گھنٹے مزید ٹرائول کرنے پڑے گا ایک ایڈیا آتا ہے حفوف کا ایڈیا اچھا بھی بولتا ہوں اس کو حفوف بھی بولتے ہیں وہاں پر میں نے ہوتیسٹری کیا تھا وہاں سے تین گھنٹے میں نے مزید ڈرائیو کی تھی مطلب کسٹم گراوس کرنے کے بعد تقریباً سارے تین گھنٹے مجھے اس ایڈیا میں پہنچنے میں لگے تھے تو وہاں مجھے جو ہوتل ملا تھا وہ 176 ریال پر نائٹ کا ملا تھا وہ سوٹل کی قریب ریسٹرانس وغیرہ مزید وغیرہ ستاری سے دیتی تو بہرحال ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں دو بھئی سے لے کے حفوف تک جو میں آیا حفوف کے بعد میں گیا تھا ریاض ریاض سے ہمیں پھر گیا تھا مدینہ ٹوٹل جو مجھے ٹائم لگا تھا وہ تقریباً ابھی سمجھیں لے بیس گھنٹے تقریبے مجھے لگے ہیں اپنی گاڑی میں فیملی کے ساتھ ٹریول کرنے میں کیونکہ رات میں سفر کرنا وہاں سیف بھی نہیں ہے اندھیرہ بھی ہے سیف سے مراد یہ ہے کہ وہ گاڑی بالکل یہ جیب قسم کی چلا رہے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اگر دوسری ویڈیو جو میں حفوف تک میں نے آپ کو بتایا میں نے حفوف میں اسٹیک کیا تھا حفوف کے بعد میں ریاض یا ریاض سے کس طرح میں آپ کو ابھی ایک دوسری ویڈیو بھی تھوڑی دیر میں بنا کے اپلوڈ کر دیں کیونکہ لوگ اتنی ویڈیو دیکھ کر ظاہر سے باتیں بہر ہو جاتے ہیں تو بہرحال دوسری ویڈیو کے لئے آپ دیکھ لی جائے گا میں تھوڑی دیر میں اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا ایک سے دو دن میں یا ایک دن میں انشاءاللہ کر دوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ